پاکستان کی درسی کتب میں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ تصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا اور اسی لئے ان کو فقر پاکستان بھی کہا جاتا ہے تاہم اس عام تصور کے برعکس تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اقبال کے خطبہ علابات سے چھے برس پہلے کانگریس کے صدر لالا لاجپت رائے پاکستان کا تصور دے چکے تھے خود اقبال کے صاحبزادے جسٹس ریٹائٹ جعوید اقبال مرہوم بھی اپنی کتاب زندہ رود میں یہ لکھ گئے ہیں کہ اقبال کو متحدہ ہندوستان میں الگ مسلم ریاست یعنی پاکستان کے تصور کا خالق سمجھنا دراصل تاریخ کو مستق کرنے کے مترادف ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے 29 دسمبر سر 1930 کو علہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو خطبہ دیا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کا تصور اس میں دیا گیا تھا علامہ تب آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے اس خطبے میں علامہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ قطعا منصفانہ ہوگا کہ ہندوستان کے اندر ایک مسلم انڈیا قائم کیا جائے میں یہ دیکھنا پسند کروں گا کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست میں ضم کر دیا جائے علامہ اقبال کے اس خطبے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کسی آزاد اور خودمختار اسلامی مملکت کا تصور نہیں پیش کیا گیا تھا بلکہ ایک ڈھیلڑالے وفاق کے اندر ایک مسلم ریاست کا تصور دیا گیا تھا اس میں آسام کے مسلم اکثریتی علاقوں، بنگال اور کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا اس لئے اقبال نے ڈاکٹر ایڈورڈ ٹامسن کے نام چار مارچ سن 1934 کو لکھے گئے خط میں وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میرا منصوبہ نہیں ہے جو تجویز میں نے اپنے خطبے میں پیش کی تھی وہ ایک مسلم صوبے کے قیام کی تھی جو آئندہ کی انڈین فیڈریشن کا حصہ ہوگا تاہم دستاویزات اور کتابوں میں محفوظ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اقبال کے خطبہ علاوات سے چھے برس پہلے کانگریس کے تب کے صدر لالا لاج پترائے خود پاکستان کا تصور دے چکے تھے لالا لاج پترائے نے سن 1924 میں لاہور کے ایک اخبار ٹرائبیون میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں پہلی مرتبہ برے صغیر کی فرقہ ورانہ بنیادوں پر تقسیم کا منصوبہ پیش کیا گیا تھا اس منصوبے کے مطابق مسلمانوں کی چار ریاستیں ہوں گی صوبہ سرحت مغربی پنجاب سندھ اور مشرقی بنگار انہوں نے لکھا کہ اگر ہندوستان کے کسی اور علاقے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد یکچہ ہو کر ان کا صوبہ بن سکے تو ان کی بھی اسی طرح تشکیل ہونی چاہیے لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ متحدہ ہندوستان نہیں ہوگا انہوں نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان واضح طور پر مسلم انڈیا اور غیر مسلم انڈیا میں تقسیم ہوگا لیکن لالا لاجپترائے کے منصوبے میں بلوچستان کا ذکر نہیں تھا یہ حقیقت دلچسپی سے خالی نہیں کہ سن 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا وہ لالا لاجپترائے کے منصوبے کے این مطابق تھا اس لیے ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ تصور پاکستان کے ابتدائی خالق علام اقبال نہیں بلکہ آریہ سماج کے ایک ہندو راہنما لالا لاجپترائے تھے لالا لاجپترائے کی کتاب ینگ انڈیا میں ان کے تعریف کے طور پر لکھا ہے کہ لالا لاجپترائے سن 1865 میں پیدا ہوئے لاہور میں وقالت کی اور پھر آریہ سماج سے منسلک ہو گئے انہیں لاہور سے ہفتروزہ پنجابی آریہ گزر جیسے اخبارات شروع کیے سن 1914 میں وقالت تر کر کے ہندوستان کی ازادی کے تحریک میں شامل ہو گئے ان کی شہرت ہندوستان کے قومی راہنما کے طور پر ہو چکی تھی اور انگریز حکمران ان سے خائف تھے انہوں نے ہندوستان کے عظمت رفتہ کی بحالی اور انگریز اقتدار کے خلاف پانچ کتابیں لکھ رکھی تھی جن کی وجہ سے سن 1907 میں انہیں خفیہ طور پر غائب کر کے برما میں چھے مہینوں تک قید رکھا گیا ان پر غداری اور بغاوت کا الزام تھا مگر بعد ازا انہیں بری کر دیا گیا پہلی جنگ عظیم کا دوران لالا امریکہ چلے گئے جہاں انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بتیس صفحات پر مشتمل ایک دستویز تیار کی جسے امریکی سینٹ میں بحث کے لیے منظور کر دیا گیا سن 1919 میں لالا لاج پترائے واپس انڈیا آئے 1920 میں نے قوقتہ میں انڈیا نیشنل کانگریز کا صدر منتخب کر لیا گیا 1921 سے سن 1923 کا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا سن 1918 میں جب برطانوی حکومت کی جانب سے ہندوستان کے سیاسی حالات کے بارے میں ایک کمیشن سر جان سائیمن کی قیادت میں ہندوستان بھیجا گیا تو ہندوستان کے اکثر سیاسی جماعتوں نے اس بنا پر اس کا بائیکورٹ کیا کہ اس میں ایک بھی ہندوستانی کو امائنگی نہیں دی گئے جب کمیشن نے 30 اکتوبر سن 1918 کو لاہور کا دورہ کیا تو لالا لاج پترائے کی قیادت میں مظاہرہ کیا گیا جس میں مظاہرین نے سیاہ پرچم لہرہ کر سائیمن واپس جاؤ کے نعرے لگائے انگریز افسر ایس پی جیمز کارٹ نے مظاہرین پر لاتھی چارج اور بالخصوص لالا لاج پترائے پر شدید تشدد کیا جس کی وجہ سے انہیں زخمائے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ 17 نومبر سن 1928 کو انتقال کر گئے انہوں نے اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ پر لگنے والی ہر ضرب برطانوی تابوت میں آخری کیلت ثابت ہوگی لالا لاج پترائے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 10 دسمبر سن 1928 کو ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک آرمی کا ایک خفیہ اجلاس ہوا جس میں بھاگت سنگھ بھی چریک ہوا 17 دسمبر کو بھاگت سنگھ اور ان کے ساتھ ہی راج گروہ نے انگریز ڈی ایس پی سینڈرز کو جیم سکار سمجھ کر قتل کیا پھر بھاگت سنگھ نے دہلی میں مرکزی اسمبلی پر بم پھینک کر خود گرفتاری دے دی لاہور سازش کیس میں جس میں ایس پی سانڈرز کو قتل کیا گیا اس کی پتاشت میں بھاگت سنگھ کو 7 اکتوبر سن 1930 کو سزائے موز سنائی گئی اور شادمان چوک لاہور میں پھانسی دی گئی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بات تیہ ہے کہ علامہ اکبال کے خطبہ علابات سے بہت پہلے مسلمانوں کے لئے ایک الگ وطن کا تصور سب سے پہلے لالہ لاجپت رائے نہیں دیا تھا جس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ مجھے ہندو مسلم اتحاد کا مسئلہ پریشان کر رہا ہے میں 7 کروڑ مسلمانوں سے خوف زدہ نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہندوستان کے 7 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ افغانستان، وسطی ایشیا، عرب، میسوپٹیمیا اور ترکی کے مسلح جتھے مل گئے تو ان کے خلاف مضاحمت ممکن نہیں ہوگی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب لالہ جیسے کانگریسی راہنما یہ لکھ رہے تھے تب قائد آزم ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار تھی مزید دلچسپات یہ بھی ہے کہ مارچ سن 1947 میں آل انڈیا کانگریسی مجلس عاملہ نے پنجاب کی فرکاورانہ بنیادوں پر تقسیم کے حق میں جو قرارداد منظور کی تھی وہ بھی لالہ لاج پترائے کی سکیم کے مطابق تھی اور پھر اپرل سن 1947 میں سردار پٹیل، جواہر لال نہرو اور گاندی نے برسگیر کی تقسیم جس اصول کے بنیاد پر منظور کی تھی وہ بھی بالکل وہی اصول تھا جو لالہ لاج پترائے نے سن 1924 میں پیش کیا تھا تحریک پاکستان کے نامور رہنما ایم اے ایچ اسفہانی کے مطابق علامہ اقبال کے صاحبزاد جعوید اقبال بھی اپنی تصنیف زندہ رود میں لکھ گئے ہیں کہ اقبال ہرگز مسلم ریاست کے تصور کے خالق نہیں تھے اور یہ کہ ایسا کہنا دراصل تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا